اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہو ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیاں بات رہے ہوں گے تو جی آج میں بنا رہی ہوں گی یہ کرائیتا اور گرمیوں میں یہ اتنا زبردست ہوتا ہے اس سے بڑی تھندک ملتی ہے آپ اسے کھائیں تو آپ کو تھندک کا احساس ہوگا اور تحصیل بھی اس کی تھندی ہوتی ہے کہ اس کے کھانے سے آپ کو فائدہ ہوگا اچھے تو میں نے کیا کہ یہ سارا پیل آف کر لینا ہے اور پیل آف کرنے کے بعد یہ اس طرح کا جو کرشر ہوتا ہے اس سے ہم نے اس کو کرش کرنا ہے جسے مولیاں گاجریں وغیرہ کرش کرتے ہیں وہ والی اس سے ہی آپ نے اس کو کرش کر لینا ہے باریک باریک سا تو یہ دیکھیں جی یہ سارا میں اس کو کرش کر رہی ہوں اور اس کو ہم کرش کرنے کے بعد وائل کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے باریک باریک سا کرش کرنا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا یہ جتنا میں نے آپ کو دکھایا ہے کرشر اتنی ہی اس کا ہونا چاہیے سائز تاکہ یہ زیادہ حلوہ نہ بن جائے تو بس اس کو ہم اس طرح سے کرش کریں گے اس کے بعد ڈال دیں گے ہم اسے بائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے پانی میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے دیکھئے قریبا پانچ منٹ کے لیے آپ پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو بائل کریں اور اس کے بعد بس ہم اس کو نکال لیں گے پانی سے بہت ایزی سا رائتہ ہے اور بس اس کو ہم نے سارا بائل کرنا ہے اور پانی سے نکالیں گے ہم اس سے اور چھان لیں گے یہ سارا پانی ہم اس کا مطلب کے ڈرین کر لیں گے ایک ہی ٹوکری لی ہے میں نے اس ٹوکری کے اندر میں اس کو سارا ڈرین کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے پر ہم تھنڈا پانی آئٹ کر دیں گے تقریبا پانچ سے چھ منٹ بس آپ نے اس کو بائل کرنا ہے زیادہ بائل نہیں کرنا اوبرکک بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو تو بس یہ دیکھیں اب اس کے پر سے میں اس پر ٹھنڈا پانی آئٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کا رائتہ اپنانا سٹارٹ کریں گے اچھا جی یہ تھا دہی اور دہی آپ جتنا چاہیں لے سکتے ہیں میں نے ایک پاؤ دہی لیا ہے اور ایک پاؤ ہی یہ ملائی ہے میں اس میں ملائی آئٹ کر رہی ہوں یہ گھر کی ملائی ہے آپ چاہیں تو ٹٹر پیک بھی کر سکتے ہیں اس سے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا اور آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں صرف آپ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ملائی سے تو بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد اس میں یہ دھنیا اور پودینے کی چٹنی بنی ہوئی ہے وہ ہم ایڈ کریں گے سبز مرچیں دھنیا پودینہ لیسن اور زیرہ پیس کے ہم نے اس کی چٹنی بنائی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کروں گی میں اور اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ تقریباً ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون بھر کے سبز مرچیں آئٹ کریں گے ہم اور تھوڑی سی اس میں میں پیاز آئٹ کروں گی چھوٹی سی میڈیم سائز کی پیاز آئٹ کروں گی اور یہ جو ہم نے گیا پانی سے ڈرین کر کے رکھا ہوا تھا سارا ہم وہ بھی اس کے اندر آئٹ کریں گے بس اس کو کریں گے میکس اور یہ زبردست تھا رائتہ بن کے ریڈی ہو جائے گا بہت ایزی کوک سی ریسپی ہے اور ساتھ میں نے کھیرہ بنایا تھا کھیرے کا سیلٹ بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے لیکٹ آور سالن کے پراتھے بنائے تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزدہ دار بہت یمی یہ رائتہ بنتا ہے آپ ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور اس میں ہم نمک ڈالیں گے تقریباً ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ بہت زبردست تھنڈا تھنڈا سا رائتہ گرمیوں میں بنائیے کھائیے اور انٹرائی کیجئے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دوں گی لیفٹ آور سالن کی جو ہم سالن ہوتے ہیں لیفٹ آور ان کی ریسپی دوں گی کہ اس کے ساتھ ہم کیسے اچھے سے پراتھے بنا سکتے ہیں تو جی یہ ہمارا رائتہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور اب ہم بنائیں گے لیفٹ آور سالن سے بڑے مزدار سے پراتھے اور یہ سالن ہیں تین قسم کے سالن ہیں یہ ہے ماش کی دال یہ میں نے تین تین آلو بھی بوائل کر لیے تھے کیونکہ تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا پیسٹ اس کا تو یہ ہے ماش کی دال آلو میتھی کا سالن اور میری بیٹی نے بنائے تھا دال کا کٹا کٹ بنائے تھا وہ یہ تقریباً تین قسم کے سالن ہے تو اس کو میں ایک باول میں ڈال لوں گی اور اس کو ہم میش کر لیں گے کوئی بھی بچہ ہوا کوئی بھی سالن ہو آپ کو اس میں ایڈ کر کے پراتھے بنا سکتے ہیں اس میں میں ایڈ کریں چھوٹی سی پیاز سبز مرچے دو عدد سبز مرچے ہیں اور یہ بہت مزے کے پراتھے بنتے ہیں اس میں ماش کی دال ہے جو میں نے کل آپ کو سکھائی تھی جس نے بھی میری وہ ریسپی ابھی نہیں دیکھی فوراں میری چینل پر جائے اور مزے کی ماش کی دال کی ریسپی ٹرائی کیجئے بہت مزے کی دال تھی وہ اچھا جی تو یہ اس میں اب میں ایڈ کری ہوں سوکی میتھی ون ٹی سپون بھر کے چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اور اس میں جائے گا جی رچلی فلیکس ون ٹی سپون بھر کے جائے گی اس کے اندر رچلی پاؤڈر ون ٹی سپون بھر کے ایڈ کری ہوں میں اس میں اور اس میں جائے گی اجوائن ون ٹی سپون اس میں ہم اجوائن اٹ کریں گے اور بس اب ہم اس کو سارا میش کر لیں گے اس پیسٹ کو آلو اور یہ جو لیفٹ آور سالن ہے اس کو ہم اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اور سارا ہی یہ مکسٹر جو ہے ہم اچھا سا مکس کر لیں گے بلکل آپ نے فائن فائن سا چاپ کرنا ہے اس کو اچھا سا چاپ ہونا چاہیے اس کے بعد اینڈ پہ ہم اس میں سبس دھنیا ایڈ کریں گے سبس دھنیا سے تو بس مزہ آ جاتا ہے نا کھانوں کا ایک تو خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور دوسرا اگر کسی کا موہ وغیرہ پکا ہوتا ہے نا تو چھالے بنے ہوتے ہیں موہ میں تو آپ یہ سبس دھنیا ویسے ہی موہ میں رکھیں اور چبائیں اس کا پانی موہ میں لے کر جائیں تو اس سے کافی حد تک آرام آتا ہے موہ کے چھالوں میں اور جو موہ پکے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کے بھی آپ ان کو سبس دھنیا دیں اور وہ اس طرح سے موہ میں چبائیں گے تو ان کا بہت افاقہ ہوگا موہ کی جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اچھا جی تو پیسٹ میں نے بنا لیا تھا اب میں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی اس کے آٹے کے فائن پیسٹ بنا لیا میں نے اس سالن کا لیفٹ آور جو بھی ہمارا سالن بچا ہوا تھا ماش کی دال تھی آلو میتھی تھی اور ساتھ میں نے دو آلو کے آلو ایڈ کی ہیں اور کٹا کٹ تھی اس سارا میں اس کے اندر ایڈ کر کے پیسٹ بنا چکی ہوں آپ نے دیکھ لیا ہے اب ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیا ہے تقریبا میں نے پانچ پراتے بنائے تھے اور آپ کے ساتھ میں صرف ایک پراتے کی ریسپی شیئر کروں گی باقی میں پراتے پھر بنا لوں گی اچھا جی یہ دیکھئے یہ پیسٹ ہم نے لینا ہے چھوٹے سے دو پیڑے کریں گے ایک پیڑے کو ہم تھوڑا سا بیل لیں گے اس کے پر سارا پیسٹ اس طرح سے پھلا لیں گے اور پھر اس کے پر دوسرا ایک اور ہم پیسز کا جو ہم نے پیڑے کا بنایا تھا اس کو بھی بیل کے اوپر اس کے رکھ دیں گے اور بس اس کو ہم تھوڑا سا ڈسٹ کریں گے آٹے کو اور اسے ہم بیل لیں گے اتنا مزیدار اور یمی یہ پراتہ رائتے کے ساتھ لگ رہا تھا نا گھیے کے رائتے کے ساتھ بہت ہی زبردست لگ رہا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور گھیے کے رائتہ بنانا بہت ایزی ہے ریسپی میں نے آپ کو دے دی ہے ضرور فالو کیجئے گا بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتا ہے اور اس پراتے کے ساتھ تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا کوئی بھی لیفٹوورز آلن بچے بھی ہوں کبھی بھی اس کو ویسٹ نہ کیا کیجئے یا تو آپ کسی کو دے دیا کریں تاکہ کام آ جائے کسی کے ضائع نہ ہو گھر میں پڑا پڑا خراب نہ ہو اور اگر آپ کسی کو نہیں دینا جاتے اتنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہی اس کو استعمال کریں تو یہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے پراتے بنائیں اور انجوائے کریں اور یہ دیکھے جائے یم یم پراتہ مزیدار سا ریڈی ہو چکا ہے کھائیے انجوائی کیجئے گا بہت مزے گا پراتہ بنا تھا اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک ویڈیو کو شیئر اور سبکرائب چینل کو سبکرائب ضرور کر لیجئے گا اور جی ایک پیاری سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک خواہشات کو قبول فرمائے اور دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی